چلے بات کرتے ہیں ادھمپور کے رامنگر کی ایک ایسی تصویر دیکھنے کو ملی جو لوگوں کی پریشانی تو بیان کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا درد بھی بیان کرتی ہے تصویر ہے ادھمپور کے رامنگر کی جہاں ایمبولنس تو ہے لیکن سڑک نہیں اور سڑک ہے تو اس پر ایمبولنس چلانے لائک نہیں یعنی سڑکیں اس حالات میں ہیں جس طریقے سے ایمبولنس اس پر نہیں چل سکتی اور وہاں پر جو یہ حالات ہیں اب کی نہیں ہیں یہ پورانے حالات ہیں اور ابھی تک یہ صدرے نہیں ہیں یعنی سڑکیں اس حالات پر ہیں کہ وہاں پر لوگ پریشان ہیں جیسے تیسے مریض کے پاس ایمبولنس پہنچ سکے ایک طرف سرکار ہر گاؤں کو سڑک مارک سے جوڑنے کو لے کر بات کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اس گاؤں میں آزادی کے ساتھ دشک بعد بھی سڑک نہیں بن پائی اس گاؤں میں لوگوں کو مکھے سڑک تک جانے کے لیے پیدا لگ بگ پونے دو کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے وہیں اسی نبے سال پرانے اس گاؤں میں آج تک سڑک نہیں بن پائی ہے لوگوں کو خاص کر جب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب خاص کر گروتی مہیلہ کو لے کر اسپطال تک جانا پڑتا ہے کیونکہ مریض اسپطال پہنچتے پہنچتے ہی دم توڑ دیتا ہے وہیں گاؤں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ برسات کے دنوں میں مشکل کافی بڑھ جاتی ہے مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے خاص کر اس وقت جب کوئی بیمار پڑ جائے تو کندے پر لے کر ہی مکھے مارکتا ہے اسے جانا پڑتا ہے لیکن اس وقت بھی ایمبولنس کو لے جانے کے لیے خود ہی راستہ بنانا پڑ رہا ہے اور گاڑیوں کو نکالنا پڑتا ہے لیکن ان کی پریشانی آج تک کسی نے نہیں سنی کافی دشکوں سے یہ روڈ کی جو حالات ہے ایسے ہی بنی ہوئی ہیں جس طریقے سے ہم نے جب بات کیوں انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ دکتیں تب پیش آتی ہیں جب یہاں سے کسی مریض کو ہسپتال میں لے کے جانا ہو پہلے مریض جو بری حالت میں پہلے سے ہی ہو بیمار ہو لڑ رہا ہو اپنی زندگی کے آخری پلوں سے سانسوں کے آخری پل وہ لے رہا ہو اس وقت حالات خراب ہو جاتے ہیں اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں دم توڑ دیتا ہے تصویریں آپ نے دیکھی کہ اس طریقے سے یہ ایمبولنس ڈرائیور خود ہی وہاں پر موجود ہے اور پتھروں کو اٹھا کر لارہا ہے ستھانے لوگ جو تیماندار ہیں مریض کے وہ مدد کرتے ہیں پہلے پتھروں کو روڈ پہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی وہاں سے نکلتی ہے اس کے بعد گاڑی اسپتال پہنچتی ہے اس کے بعد مریض کا علاج ہوتا ہے کافی ایسی دکتیں ہیں جو اس گاؤں کے لوگ ابھی تک جھیل رہے ہیں میں پی ایسی جوفر سے ڈرائیور ہوں ایمبولنس کا ڈرائیور ہوں تو یہ جگہ بلکل سلائیڈ ہے یہ ایک دن کا بات نہیں ہے یہ روج کی بات ہے جب بھی میں پیشنٹ لے کے آتا ہوں تو ادھر میں نے پہلے آدھا گھنٹہ لگانا بڑتا ہے روڈ ٹھیک کرنے کے لئے بندے کٹھے کر کے اور پتھر ڈالنا بڑتے ہیں ادھر پہلے تو اس کے بعد ادھر سے گاڑی نکلتی ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو ادھر کے روڈ کی حالت ہے روج کی پرابلوم ہے جیسے یہ روج کی پرابلوم ہے ایک دن کی پرابلوم دھوڑی ہے یہ روج کی جہی پرابلوم ہے اور روج ہم ادھر کام کرتے ہیں بندوں کو بلاتے ہیں لوکل بندے بھی جارے جو پیشنٹ آبی بھی پیشنٹ گاڑی میں سیریس ہے کرنا کیا ہے کرنی بڑتی ہے کھڑی آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے گاڑی نکل ہی نہیں سکتی ہے کام کر کے جانا بڑتا ہے روج یہ تھوڑی سی بارش ہوگی تو یہ جگہ پھر بیٹھ جائے گی ادھر روج پتھر ڈالنے بڑتے ہیں ہم نے گاڑی خڑی کر کے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ادھر پہلے کام کرنا بڑتا ہے اس کے بعد ہم رامنگر پیشنٹ کو پہنچاتے ہیں بڑی دیکھتہ آری ہے ہم جہی کہنا جاتے ہیں سرگار سے کہ اس روڑ کی جلد سے جلد مرمت کی جائے میں جہاں کا جو فر بنجائد کا پینچ بھی ہوں میں امبولنس کے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ راستہ بالکل خراب ہے تو امبولنس کے اندر پیشنٹ تھا پیشنٹ کو جلدی رامنگر پنچانا تھا لیکن راستہ خراب ہے اور خود جہاں کے لوگ لوکل اور ڈرائیور کو ساتھ لگا کر ہم نے پہلے روڑ کی مرمت کی اس کے بعد گاڑی کو ہم نے نکالنا ہے جب کوئی سیریس پیشنٹ آتا تو راستے میں مر جاتا ہے گاڑی تو ہمیں ملتی ہے لیکن روڑ کی کنیکٹیوٹی اتنی گندی ہے کہ ہمارا پیشنٹ بکت پر رامنگر نہیں پہنچا جہاں پر پندرہ سے بیس بندے ایسے ہیں جن کی راستے میں موت ہو چکی ہے جہاں پر ہمارے جو فڑ لیڑ اور بلوتا چگلہ تین پنچائیتے فالن کرتی ہیں اس روڑ کی کنیکٹیوٹی سے لیکن لوگ آشاءاللہ آتے ہیں کہ ہمیں گاڑی ملتی ہے گاڑی تو ملتی ہے لیکن روڑ نہیں آگے گاڑی ہمیں بکت پر ملتی ہے لیکن بکت پر ہم رامنگر نہیں پہنچ سکتے ہیں بکت پر ہمارا لائی نہیں ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ہم گورنمنٹ سے جہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس روڑ کی کنیکٹیوٹی کو دیکھیں جل سے جلد اس کا صدار کیا جائے اور ہمارے کوئی نردوش لوگوں کی جانے نہیں جائے بینا پھجور آٹھ نو سال کا کام لگا ہوا ہے یہ کمپلیڈ نہیں ہوا نہ اس میں کنک رہا ہے نہ بجری پڑی یہ امبولنس کی گاڑی ہے ہمارے پی ایس ایسٹال جو پھڑ کی اور جو پیشنٹ لے کے جاتی ہے رامنگر کو تو راستے میں پتھر ڈال ڈال کر گاڑی رامنگر کو پنچاتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی کٹھے ہوتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ حل پکرانے کے لیے اور یہ اب کہیں کوئی سیریز پیشنٹ ہو تو ڈرائیور کس طرح سے لے کے جاتا ہے ان کو سیریز پیشنٹ کبھی راستے میں دم توڑی آتا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ گورمنٹ سے ہم گورمنٹ سے پیل کرنا جاتے ہوگی ہمارا روڈ جلدی سے جلدی ٹھیک ہونا چاہیے اتنی دیر آر سال سے کتنے روڈ تیار ہوئے ہیں ابھی تک کسی لوگوں کی اس میں جو جاننے گئی ہیں تھا ٹھیک کی وجہ سے دو تین کیس ہوئے ہمارے گاؤں میں اور لیڑ یوپڑ ہماری پنجائت ہے یوپڑ ہماری پنجائت ہے اور لیڑ بھی اس میں پڑتا ہے کتنی پپولیشن ہے اسی گاؤں کی اگر بات کریں تو ہماری پنجائت کی چار ہیار سے اوپر پپولیشن ہے اور اس میں لیڑ بھی ساتھ آتا ہے دو پنجائت ہے اور بلوٹاچی غلابی اس میں ساتھ آتا ہے یہ پی ایسی ساتھ ہے جو تین پنجائت ہوگی لیڑا